پیارے بچو آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے یوسف اور اس کی گلامی پیارے بچو حضرت اضحاق بہت خوش تھے کیونکہ ان کا بیٹا یعقوب گر تھا یہاں تاکہ عیساؤ نے بھی جب اپنے بھائی کو قتل کا ارادہ ترک کر دیا لیکن یعقوب کے بیٹے خوش نہ تھے کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی یوسف باپ کا لادلا بیٹا تھا پیارے بچو ایک دن یوسف نے اپنے خواب اپنے بھائیوں کو بتائے تو اس کے بھائی اس سے بہت ناراض ہوئے یوسف نے کہا خواب میں اس کا گندم کا پولا سیدھا کھڑا تھا اور بھائیوں کے پولے میرے پولے کے سامنے جھکے اس کا مطلب تھا کہ اس کے سب بھائی اس کے سامنے جھکیں گے پیارے بچو یوسف کے دوسرے خواب میں سورت چاند اور ستارے بھی اس کے آگے جھکے یہاں تک کہ اس خواب پر اس کا باپ یکوب بھی ناراض ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں اور باپ سے بلند درجہ دیا پیارے بچو یکوب اپنے بیٹے یوسف سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک چوگا سلوا کر دیا جو بہت ہی خوبصورت تھا پیارے بچو اسی چوگا کی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی اپنے بھائی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے ایک دن یکوب نے یوسف کو میدان میں بیجا جہاں اس کے بھائی بھیڑ بکڑیوں کو چرا رکھے تھے اس کے بھائیوں نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو آپس میں کہا آؤ اس خواب دیکھنے والے کو قتل کر دیں یوسف آنے والے خطرے کے بارے میں نہیں جانتا تھا پیارے بچو سب سے چھوٹا بھائی روبن راضی نہ تھا اس نے کہا ہمیں اس کا خون نہیں کرنا چاہیے دیکھو یہاں ایک کونہ ہے اسے اس میں ڈال دیتے ہیں روبن نے رات کے وقت یوسف کو بچانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا پیارے بچو جب یوسف ان کے پاس پہنچا تو اس کے بھائیوں نے اس پر حملہ کر دیا اس کا چوگا اتار دیا پھر انہوں نے اسے گھندے کونے میں پھینک دیا ایسا ہوا کہ انٹوں کا ایک کافلہ وہاں آنے کلا انہوں نے ان کافلے والوں کو یوسف کو بیچ دیا پیارے بچو اس کے بھائی اپنے باپ کے پاس اس کی پشاک لے جاتے ہیں اور اسے خون علود کر دیتے ہیں یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ اسے کوئی جنگلی درندہ کھا گیا ہے یقوب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ماتم کیا پیارے بچو یوسف جب مصر میں پہنچا تو ضرور تنہائی محسوس کرتا ہوگا لیکن وہاں سے باغ نہیں سکتا تھا وہ ایک بہت خاص مصری فوتی فر کے گھر میں غلام تھا فوتی فر نے دیکھا کہ یوسف ہمیشہ سخت محنت کرتا ہے اور اس پر بروسہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک دن فوتی فر نے یوسف سے کہا سب کچھ جو تم کرتے ہو بہت اچھا ہے تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سب سے خاص نوکر بن جاؤ میرے سب کاروبار کا مختار بن جاؤ خدا نے فوتی فر کو اچھی فصل دی اور بہت سے لوگ یوسف کی وجہ سے دولت مند ہو گئے پیارے بچو یوسف اب ایک خاص آدمی بن گیا تھا اس نے خدا کی خدمت وفاداری سے کی لیکن یوسف پر ایک مشکل آ گئی پیارے بچو فوتی فر کی بیوی ایک شریر اور شرارتی عورت تھی اس نے یوسف سے اس کے خاند کی جگہ لینے کو کہا یوسف نے یہ گناہ کرنے سے انکار کر دیا جب عورت نے اسے مجبور کرنے کی کوشش کی تو یوسف بھاگ گیا لیکن اس نے یوسف کی پشاک پکڑی اور تھام رکھی تھی پیارے بچو فوتی فر کی بیوی نے اپنے خاند سے کہا کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے دیکھو یہ اس کی پشاک ہے فوتی فر گسے میں آ گیا شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی جوٹ پول رہی ہے فوتی فر نے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا بے شک یوسف بے گناہ تھا پیارے بچو شاید یوسف مشکلات سے سیکھ رہا تھا کہ وہ جس حال میں بھی ہو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر اس نے خدا کی عزت کی ہے تو خدا بھی اس کی عزت کرے گا یہاں تک کہ جہل میں بھی خدا اسے سرفراز کرے گا آمین